تو پلیننگ کرتے 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 بڑھا ہو جاتا ہے اور بل فرض اگر پلیننگ روک دے تو اب اس پلیننگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے زندگی بہت تھوڑی بچی ہے بہت تھوڑی زندگی بچی ہے بہت تھوڑی اور اکثر لوگ تو اچانک بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو گیا شگر لیول ہائی ہوا گردے ڈیمیج ہو گئے ایک دم موت کی طرف لڑکتے ہیں تو میرے بھائی قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے دھوکے کا گھر ہے اعلموا یقین کر لو جان لو انم الحیات الدنیا لعبن ولہون کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے تماشا ہے اور کیا ہے مطاع الغرور دھوکے کا گھر ہے بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی دھوکہ دیتی ہے انسان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے رہی یہ بہت بڑی بھول ہے دیکھو ایک شخص ہے جس کے بارے میں محلے والے یہ بتائیں کہ یہ دھوکے باز ہے تو این ممکن ہے آپ بولو بھائی کہ محلے والوں کو اس سے کوئی چڑھوگی ہو سکتا ہے یہ دھوکے باز نہ ہو لوگوں کو اس سے کیا ہو چڑھو کوئی دوترا شخص آکے کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے آپ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ان کے آپس میں کوئی ذاتی بوز ہو اس وجہ سے یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں دھوکے باز لیکن جب ساری دنیا کہہ رہی ہوگی دھوکے باز ہے تو آپ کو اس سے معاملات کرنے میں احتیاط کروگے کہ نہیں کروگے آپ کہو گے یار اس سے لیندین میں اب احتیاط بہرحال ضروری ہے کہ یار یہ ایسا ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے تو پیسوں کے لیندین میں آپ کیا ہو جاؤگے خوشیار تو یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہ پہ بتایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گر ہے یا ایوہ الناس اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ حقیقی کل نہیں ہے حقیقی کل کوئی اور ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دے کی کوئی یہ کیا ہے یہ یہ دھوکے باز دنیا ہے تو اب آپ بتاؤ جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز اور آپ اس سے بڑے آرام سے لیندین کر رہے ہو آپ اس سے بلکل پورا اعتماد کر کے اس دنیا میں بیٹھ گئے تو بتاؤ پھر ہم اور آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا محلے میں ایک آدمی کے بارے میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ یہ دھوکے باز ہے آپ احتیاطاً اس سے لیندین چھوڑ دیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں یہ بندہ بدنام ہے بدنام نہ بھی ہو تو ایک شخص بھی کہہ دے گا نہ آپ ہوشیار ہو جاؤ گے اور یہاں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے دھوکہ دینے والی ہے دھوکہ دینے والی اور ایسا اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے کہ یار میں یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا پھر یہ بھی ہوگا پھر یہ بھی ہوگا پھر یوں ہو جائے گا پھر یوں ہو جائے گا اور پھر میں مزے اڑاؤں گا نہیں اڑاؤ گے میرے بھائی یہ آپ کو دنیا کیا کر رہی ہے بے وقوف بنا رہی ہے